اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کاری عمرو قاس آج انتہائی درد دل کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آج ایک پاکستانی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ہیرو امت مسلمہ کا محسن جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم سے رخصت ہو گیا دنیا سے چلے جانا ہر ایک نے فطرتی طور پر ہے لیکن اس کا ہم سے نراز ہو کر جانا ہم سے خفا ہو کر جانا ہم سے مایوس ہو کر جانا یہ دل ازاری والی بات ہے وہ اپنی زندگی سے جس نے اپنی لائف سے پاکستان کو پاکستانی عوام کو پاکستانی قوم کو بلکہ امت مسلمہ کو ایک نام دیا ایک طاقت دی ایک قوت دی ایک پہچان دی اور دشمن وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے حکمرانوں کو بات کرنے کی جررت دی لیکن آج وہ دنیا سے گیا آنکھوں میں آنسو لے کر گیا کسی نے اس پر غداری کا فتوہ لگایا کسی نے اسے مہاجر کہہ کر تڑپایا اور کسی نے اس کو کسی انداز سے رولایا لیکن آج وہ بنیادی سہولیات سے معروم ہو کر نظر بندی کی اور جیل کی گھر کے اندر بھی جیل ہوتی ہے اور ایک دوسری جیل ہوتی ہے اسی اسیری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا کبھی غدار بھی جنت میں گیا ہے کیا کبھی غدار بھی جنت کا مہمان بنے گا جہاں جنت کے بالا خانے ہوں گے جہاں اللہ کی مہمان نوازی ہوگی جہاں اللہ کا دیدار ہوگا کیا وہاں بھی کوئی غدار گیا ہے آئیے میں آپ کو اپنے ایمان سے اپنے عقیدے سے اور اپنی محبت کا اظہار ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے ان الفاظ میں کرنا چاہوں گا میرا ایمان کہتا ہے یقیناً یہ جنتی انسان ہے کیوں جنتی ہے اس کو میں نے نہیں کہا اس کو ساری کائنات کے محبوب سردار نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ساری امت کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایک تیر کی وجہ سے تین لوگ جنت میں جائیں گے ایک تیر بنانے والا اس نیت سے کہ کافر کو لگے اور وہ جہنم باصل ہو جائے ایک تیر چلانے والا مرد مجاہد جو کسی بھی نام سے ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اور تیسرا اس تیر کو خرید کر دینے والا جو بھی اس کو صدقہ جاریہ اپنے لیے کرتا ہے یہ تینوں افراد جنت میں جائیں گے اگر ایک تیر بنانے والا جنت میں جا سکتا ہے جائے گا یقیناً جائے گا انشاءاللہ چونکہ ساری کائنات کی باتیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں غلط ہو سکتی ہیں فیک ہو سکتی ہیں لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے جو ہمارا رہبر اور رہنما ہے اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی چونکہ اس کی بات اللہ کی بات ہے اس کی بات قرآن کی بات ہے اس نے کہا کہ یہ تیر بنانے والا جنت میں جائے گا آج اس نے ایٹمی قوت کا توفہ پاکستان کو دیا لیکن آج جب وہ دنیا سے رقصت ہوا اس کی اپنی جو خواہشات تھی جو اپنی ایک وسیعت تھی کہ مجھے فیصل مسجد کے مناروں کے سائے تلے دفنا دیا جائے آج ہم اتنے بے بس ہیں ہم اتنے بے قس ہیں ہم اتنے مجبور ہیں ہم اتنے بکے اور جکے ہوئے لوگ ہیں ہم اتنے بکے ہوئے حکمران ہیں کہ اپنا وعدہ کرنے کے باوجود مجودہ وزیر آزم جس کا نام عمران خان ہے جس کو لوگ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں گبرانہ والا نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے آج درد دل سے اس خان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا آپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آج اس کی وسیعت کے مطابق اس کو فیصل مسجد کے مناروں کے سائے تلے جو ہے وہ دفنا جائے گا اس کو جگہ دی جائے گے لیکن آپ اتنے بے بس نکلے کہ آپ نے اس کو وہاں پر دفن نہیں کروایا بلکہ آئی ایٹ میں اس کو جو ہے وہ جگہ دی گئی لیکن میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ وزیر اعظم پاکستان ہو کر کس کے خوف سے کس کے ڈر سے اور کس کے حکم سے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کون سی موسم کی ایسی جو ہے وہ تبدیلی تھی کون سا ایسا جو ہے سیکورٹی رسک تھا کون سا ایسا معاملہ تھا کہ جس کے وجہ سے آپ نہیں آئے یہ میرے بھی سوال ہیں عوام کے بھی آپ سے سوال ہیں اس محسن سے پیار کرنے والے ساری امت کے آپ سے سوال ہیں مجھے بتائیے صدر مملکت پاکستان عارف الوی کہاں موجود ہیں جو بڑے بڑے شوز میں جا کر بڑے بڑے ڈرامو اور فلم اور سٹیجوں پہ جا کر اپنی حاضری لگواتے ہیں لیکن آج قوم کے محسن کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے آج کہاں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کہاں ہے پپلز پارٹی کی قیادت اور کہاں ہے دوسرے تیسرے سارے اور کہاں ہے ہمارا آج کا موجودہ جنرل قمر جوید باجوا اور کہاں ہیں ہماری آرمی کے دگر افسران اور دگر آلہ احد دران کوئی ایک بھی آج اس محسن کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا جس محسن نے اپنی زندگی میں کہا تھا میرے مرنے کے بعد گلی گلی میں نگر نگر میں میرے لیے دعا کرنا جنازہ ادا کرنا غیبانہ ادا کرنا آج ملک کے مختلف شہروں میں سیالکورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ چہری چوک میں دیکھا اسی طرح مارڈل ٹون میں دیکھا کہ آج جماعت اسلامی اور دگر لوگوں نے وہاں پر اس کے غیبانہ نماز جنازے کا احتمام کروایا لیکن اکثریت وہ قوم جس قوم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر وہی خان وہی جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو کمیلی آنکھ سے دیکھے گا بالخصوص انڈیا تو میں پانچ منٹ کے اندر انڈیا کا نام و نشان صفحہ سی سے مٹانے کے پاکستان کو اس قابل بنا دیا ہے اتنی طاقت اور پاور پاکستان کے پاس دینے والا اس نہج پر پہنچانے والا آج ہم پانچ منٹ اس کے لئے دعا کے لئے نہیں انکال سکے آج وزیر آزم اس کے لئے پانچ منٹ نہیں دے سکا آج صدر مملکت اور دگر وزراء پانچ منٹ نہیں دے سکے ہمیں شرم سے آج کہیں اور چلے جانا چاہیے ڈوب جانا چاہیے آج کچھ غیرت کی گولی ہمیں لینی چاہیے شرم و حیاء کی تقاضوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کیا ان کی یہ پہچان ان کی یہ قدر ہوتی ہے درہا دشمن ممالک کو دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے عبدالکلام جو ان کا آئٹمی جو سائنسدان تھا ارے وہ بھی انسان تھا نا سائنسدان ہونا الگ بات ہے لیکن جو ان کا قومی ہیرو تھا جب وہ دنیا سے گیا تو کیا ہوا تھا مجودہ ان کا وزیر آزم ان کو آ کے سلوٹ کرتا ہے اس کی آرمی چیف اس کو سلامی دیتی ہے پروٹوکول ملتا ہے ساری اسٹیبلشمنٹ اور ساری اپوزیشن اور دیگر لوگ حکومت کے وہ جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کو عزت یقیناً وہ دنیا سے چلا گیا تھا لیکن کیا ہمارا ایٹمی قوت بنانے والا ہمارا محسن اس قابل نہیں تھا آپ نے زندگی بر تو اس پر ظلم کیے ستم کیے کسی نے الفاظوں کے بار کیے کسی نے جناب کچھ اور کہا اس نے برداشت کیا کبھی کبھی اس نے اظہار بھی کیا کبھی کبھی اپنے دبے لفظوں میں اس نے قوم کو متنبع کیا کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں میرا مقام کچھ اور ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے لیکن آج اس کی روح یقیناً ہم سے سوال کر رہی ہے کہ ایسے محسنوں کو کیا ایسے دفن کیا جاتا ہے آج اگر ایک شعبت سے تعلق رکھنے والا انسان وہ چاہے کوئی ایک ہو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کسی کے چاہنے والے کی دل اظاری نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے لئے کروڑوں روپے فنڈز بھی دی جاتے ہیں ائر ایمبلنس بھی دی جاتی ہے اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا اور دفنیا بھی جا سکتا ہے اگر عبدالستار ایدی جو ایک قومی ہیرو ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے اندر ایک کہلے نام پیدا کیا ہے جنہوں نے انسانیت کی پہچان کروا دی ہے اگر اس کو اکیس توپوں کی سلامی دی جا سکتی ہے اگر اس کو آرمی کا پروٹوکول دیا جا سکتا ہے اگر اس کو حکومتی سطح پر اتنا بڑا عزاز دیا جا سکتا ہے تو کیا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جس نے پاکستان کے ہر ایک وہ کہلے بشندے کو ایک ایٹمی قوت دی جس نے ہر ایک کو ایک جذبہ دیا ایک جذبے سے سرشار کیا اس کو ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا سکھایا آگے نکلنا سکھایا اور صرف ایٹمی قوت ہی نہیں دی اس نے عبدالقدیر خان نے اکیڈمی بنائی ریسرچ سینٹر بنایا اس نے مطلب ہسپیٹل بنایا اس نے اور بہت سارے کام کیے جس نے اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا جس نے شاید اس کا قصور آج ہم مہاجر سمجھ کے کر رہے ہیں آج اس کو کسی اور نام سے تشبیح دے کے کر رہے ہیں لیکن آئے آج ہی اپنا محاسبہ کریں آج ہی اللہ سے توبہ کریں آج ہی اللہ سے معافی منگیں اور اس کے لیے دعائے مفرد ضرور کریں لیکن اپنے مستقبل کے روشن ستاروں کو ایسے محسنوں سے دور کرنے کی بجائے کری کیجئے کیا جو آج اس محسن کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے کیا کوئی اور کسی کو اپنے بیٹے بھائی بیٹی کو کیا سائنسدان بنانے کے لیے کیا اس اسٹیج پر لانے کے لیے تیار ہوگا نفرت نہیں دلانی چاہیے محبت پانٹنی چاہیے عزاز دینا چاہیے پروٹوکول دینا چاہیے حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اس کے مطابق جو اس کا مقام تھا ہم دعا گو ہیں اللہ سے کہ اللہ تُو عالم الغیب ہے علیم و بذات صدور ہے سینوں کے بیت جاننے والا ہے چھپی باتوں کو جاننے والا ہے اللہ اگر اس کے کوئی بشری تقاضے تھے جو یقیناً ہر انسان کے ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے لیکن اللہ جس وطن کو تُو نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں دیا اللہ اس نے اس وطن کو لا الہ الا اللہ کی طاقت کے ساتھ اور مضبوط کیا اور دشمن کو نکوں چانے چبوانے کے لیے پاکستان کو ایٹمی قوت کا تحفہ دیا اللہ اس ایٹمی قوت کی بدولت اس کے بشری تقاضوں کو معاف کر دے اللہ آج اس کے درجات بلند کر دے اس کے ستانے میں اس کو رولانے میں اس کو تڑپانے میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں اللہ اگر ان کے نصیب میں مقدر میں اللہ ہدایت ہے تو ان کو عطا فرما دے نہیں تو اللہ دنیا میں بھی وہ اس کے مجرم ہیں آخرت میں بھی وہ اس کے مجرم ہوں گے کیوں کہ وہ اسلام کا سپاہی تھا وہ ایک مرد مجاہد تھا اس نے اسلام کا اور پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور قلعہ کو مضبوط کرنے والا سپاہ سلار آج اس دنیا سے رخصت ہوا اور بڑے دبے لفظوں میں اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کے حکمرانوں نے مایوس کیا ہے آج وہ اس مایوسی کو کہیں جس طرح دنیا میں وہ بیان کر کے گیا ہے خان صاحب اور نواز صاحب اور پرویز مشرف صاحب اور دگر جتنے بھی عہد دران ہیں میں کسی کا ایک ایک کا نام لوں گا بڑی لمبی فرست ہو جائے گی سب کو آج اپنے گریبانوں میں جاکنا چاہیے کہیں وہ اللہ کی عدالت میں میرا اور آپ کا نام نہ لے لے کہیں اس وقت ہمیں بلا نہ لیا جائے جس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج میرے محسن بندوں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ کہیں اس جرم کے اندر میرا اور آپ کا نام نہ آ جائے کہیں اس کو ستانے میں رولانے میں میرا اور آپ کا نام نہ آ جائے انھی الفاظ کے ساتھ کہ جتنے بھی پاکستان کے محسن ہیں جتنے بھی پاکستان اور اسلام کے لیڈر ہیں اس حوالے سے جو اسلام کی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ چاہے پاکستان کے شارک کی بات کرنے والے کشمیر کے وکیل ہوں جو آج بھی پابندے سلاسل ہیں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جس نے بھی پاکستان اور اسلام کی بات کی ہے اس کو غدار کہا گیا اس کو چور کہا گیا اس کو نجانے کیا کچھ کہا گیا لیکن آئیے اپنے محسنوں کی قدر کیجئے وہ چاہے محسن آج کا پابندے سلاسل حافظ سعید ہو وہ چاہے آج کا پابندے سلاسل کسی اور مذہبی رہنما جو آج جیلوں کی صعوبتوں میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں لیکن پاکستان کو ایک لمحہ بھی وہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی کرسی اپنی چدرات سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان اور اسلام پہ آج نہیں آنے دیں گے یہی عبدالقدیر خان ہے کہ جس نے پاکستان اور اسلام کے لیے صعوبتیں جس نے ازمائشیں برداشت کر لی ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ قدداری نہیں کی یہ میرا تجزیہ ہے میرا اس کے بارے میں ایک حسن زن ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں ضرور کریں لیکن تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح کریں اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہو ضرور کمیٹس کریں ضرور میری رہنمائی کریں اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں اس بات کو آج مذہبی رہنماؤں کو بھی بیان کرنا چاہیے اور شیاسی رہنماؤں کو بھی اٹھانا چاہیے اس آواز کو اس محبت کو اس عقیدت کو اس جذبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کو ہم اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں سرخ روح ہو سکے اللہ کے ہاں ہم بری و زمہ ہو سکے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت رہا ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے ایڈیا نیوز اللہ حافظ